آدھر نہیں ہے سوامی جی ان کا سبی سٹاف گورممنٹ کی طرف سے چونے ہوئے نمادے جو کہ آج اس چیز کو یہ کچھ باتیں ایسے گرین کریں گے کہ چیزوں کا انباب نہیں ہوتا ہے میں ان کا بہت دھنیا بات ہوں اور ان کے ساتھ میرے ڈسکسن بھی ہوئی ہے تو آج میرے دیش کے نوجوان بھائی بہنوں اور میرے بزرگوں میں اتنا جودہ نہیں ہوں مگر سرکار نہیں اگر ہمیں جمع واری دیا ہے ہم انہیں نبھانے کی پورا پریاس کیا ہے جیسے کہ سوامی جی نے جہاں بستار میں بتا دیا ہے نیٹ میں ہر جگہ ہر چیز پر پتہ چل جاتا ہے کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے کیا کیا تھا آج تک کیونکہ آج سے بتیس سال پہلے یہ جو چیزیں جی نہیں ہی تھی آپ سب کا انو بھاب ہے ہمارا بھی ہے سیائیچن ایسا خشیطر ہے جہاں پر کوئی ٹیلی فون نہیں ہے کوئی موبائل نہیں تھا ایٹی سیون کی بات کر رہا ہوں ایک مہینے کے بعد ایک چٹھی آتا تھا گھر سے سب کوشل منگل ہیں تو بس اسی میں ہی اپنا جیمن بٹا دیتے تھے گھر میں کوئی بھی انسیڈنٹ ہو جاتا تھا اس کا ایک مہینے کے بعد پتہ چلتا تھا اچھا گھر میں کیا ہے کیا ہو نہیں ہو رہا ہے اتنی چنٹہ نہیں ستاتی تھی جو آج کے جگ میں ہے آج موبائل کے اوپر ایمیجیٹلی ایکشن ہے گھر میں جے ہو گیا ہے گھر میں بڑھوارا ہو گیا ہے گھر میں جے ہو گیا ہے تو جو ان کیا سوچتا ہے کیا میں یہاں پر سیروس کر رہا ہوں میرے پریبار میں جی ہے شنٹہ 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 کچھ تھوڑا کام ہو گیا ہے ڈی ٹو موبائل تو بات رہی سب کچھ سوامی جی نے بتا دی ہے ویسے بسیکل ہی میں جمہو کشمیر کا رہنے والا ہوں ہمارے ایک سلسیا سوشیل پنجا جی بھی یہاں آئے ہیں میرے بڑا من کچھ ہوا سنجیب بھی یہاں آئے ہیں بڑا کچھ ہوا ان کے ساتھ ڈسکس کرنے کے لئے تو جب جی چیزیں ہم دیش کے پیتی ہم کچھ اپنا انبھاب رکھتے ہیں اور میری یہ سب سے ریکویسٹ ہے آنویلے جوہ پیڑی کے لئے کہ سب سے پہلے دیش ہے پھر ہم ہیں دیش کو تب پتا چلے کہ دوسروں کے لئے اگر کوئی آدمی کا کام کرتا ہے تو وہ ہوتا ہے کام اپنا پیٹ بھرنا رشتے داروں کا بھرنا بہن بھائیوں کا پیٹ بھرنا وہ تو سب بھر لیتے ہیں وہ تو سب بھر لیتے ہیں مگر دوسرے کے لئے اگر کچھ کر کے دکھائے وہ ہوتا ہے ایک جمعہ واری جو کہ ایک فوج کی ہے اور کئی بات میڈیا پسنس یہ کہتے ہیں بہت مشکل ہے میں نے بولا کس نے بولا آپ کو کہتا ہے جی بہاں رہنا مانچ فٹ ہرے اگر فوج اس چیز کو منجور کر لے گی کہ بہت مشکل ہے کون کام کرے گا کسی بھی مہج پر کون کام کرے گا سامنے سے گولی چڑ رہی ہے ہمارے جو ڈٹے ہیں بلکل کوئی پروار نہیں ہے اور ایک بات میں اور بھی کہہ دینا چاہتا ہوں جو گولی بنی ہے جرور لگے گی اگر بنی نہیں ہے تو لگنے کا مطلبی کوئی نہیں جب دیش کی پوری جنتہ ہمارے بھائی بہن بزرگ ہمارے ساتھ ہیں دیش کے ساتھ ہیں آرمی کے ساتھ ہیں کسی کی حمد نہیں ہمیں وہاں سے پیچھے ہٹ جائیں گے ہم دیش کے لیے کچھ کر کے جائیں گے اور کر کے دکھائیں گے وہی رہی سی آیچون کو کوئی نہیں پوچھتا تھا نائٹی ایٹی فور میں جب فرس بیٹیلین کماؤو ریجمنٹ بہاں چڑھی ہے کہتے ہیں کچھ کرنا ہے کرنا کرانا جب کرنا پڑتا ہے تب آدمی کو نالج بنتا ہے یہاں پر تو یہ پرابلم کریٹ ہوئی ہے نائٹی ایٹی فور میں کماؤو ریجمنٹ کو سٹیٹ بے وہاں پر گلیشن میں چڑھانے کا پریاس کیا گیا مگر کلوڈنگ نہ ہونے کے قارن کافی کیجولٹی ہوئی پھر سرکار کو پتا چلا وہاں تو بہت تھنڈک ہے وہاں رہنا بھی مشکل ہے ہمارے پاس کلوڈنگ بھی نہیں ہے پھر کلوڈنگ بھی منفیکشن کیا گیا ناکل کے ساتھ عقل ہو تو سب کچھ ہو جاتا ہے ایسے کلوڈنگ بنا دیا ایک چھوٹا ایک بڑا ایک آدمی جوجوان کے اوپر آتا ہی نہیں تھا پھر اس کو ارزیکٹ کیا ہمارا پڑوسی دیش پاکستان ہم نے اسیم مہرکہ سے ایک ہی دکان سے کلوڈنگ بھی لیا ہے کوئی اس میں چینجل نہیں ہے کرتے ہیں کیا کرنا ہمارے پاس ایسے منفیکشن جو کچھ ایسے آدھر نہیں ہے تو 87 میں کیا ہوا ہمارے افسر اچھا دکاریوں کو جہن میں جنون آ گیا کہ روج کی جھنجٹ کو کیوں نہیں مکا دیتے جیسے ابھی چڑھ رہا ہے ہم ہاتھ جھوڑ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں ہم لڑائی کرنا نہیں چاہتے ہیں مگر ہمارا پڑوسی دیش ہے گرمہ کھانے کے لئے نہیں ہے میں آپ کو اپنا پرسنل تضربہ 1965 کا بتاتا ہوں میں پاکستان میں گیا ہوں بہاں دیکھا جا کر بہت کرٹیکل حالتوں لوگوں کی کچھ لوگ تھے اچھا گھر ہے باقی برا ہار مگر پھر بھی اس کو نہیں ہے اپنے گھر کو برباد کر رہا ہے اور ہمیں برباد کرنے کی اچھا رکھتا ہے مگر اس کی اچھا پوری نہیں ہونے دیکھیں یہ میں آپ سے بادا کرتا ہوں تو 1987 میں 13 اپریل کو ہمیں گھلیشن میں جانے کا بیسکے میں جانے کا حکم مل گیا ہم بہاں پر پہنچتے ہیں فوج ماں موج ہے یہ میں ضرور کہنا چاہتا ہوں عزت ہے شان ہے آن ہے مگر آن بھی ہے اور جان بھی ہے یہ اس میں دو کو رہی نہیں ہے تو جب بہاں پہنچتے ہیں 13 اپریل کا دن تھا بساکھی کا خانہ پینہ جیب سب کچھ اے ششرت کیا دوسرے دن ہم نے پوسٹوں کے اوپر جانے کا شروعات کر دی وہاں میکشمم سات سے دس دن کلائیمنٹ کیا جاتا ہے اگر ڈاکٹر فٹ کرے گا تو وہ جوان اوپر جائے گا آدھر وائز نہیں اس کو ریزیکٹ کر کے سیدھا چندگڑ اپنے پلٹن میں بے دیا گا یہ شروعات چلتی رہی جب پوری پلٹن بہاں پر ڈپلائی ہو گیا سی آئچن میں ہمارے نئے کمانڈر ون جلو ٹو برگیڈ کے برگیڈی ہے چندن سنگھ نو گیال ہی بلانگ فرمدہ سیخ ریجمیٹ بلنٹی ہے تو میں اس برگیڈ کی کمانڈ تکوبر کروں گا ہمت ہے جوش ہے اگر کمانڈر کے دل میں جوش ہے تو جوان تو اس سے دس کتم آگے چلیں گے یہ میرا اپنا پرسنل انباب ہے جب وہاں پر پہنچتے ہیں جاکہ پوری پوستوں کے اوپر کہا کہ میں اس میں اور کیا بڑھوٹری کرنا چاہتا ہوں اور اس سے اچھا ہے سبیدہ کیا جوان کو دینا چاہتا ہوں میں پریاس کرتا ہوں کہ میں بہا پر رہا ہوں ہر پوست کے اوپر پوست مائنس فیپٹی فورٹی فائد ڈگری میں جوان کے ایک ٹیٹ میں سوئے ہیں وہ دیکھا جوان کیسے راشن لاتا ہے پکتا کیسے ہے کھاتا کیسے ہے ڈوٹی کیسے دیتا ہے پورا انو بھاب انہیں اپنے پر لیا اور ہر پوست کے اوپر گئے تو لاسٹ کیا ہے سنو پوست جو کہ قائد پوست سے بلکل اپوزٹ ہے انہیں سہزار سمتنگ ہے وہ اکیس سہزار سمتنگ ہے جب وہاں پہنچتے ہو تو دیکھا ہے کہ یہ بیپن فائر کیوں نہیں کرتا ہے مجھ لیے کمینڈر کی جمعہ واری ہوتی ہے ہر چیز کو دیکھنا چیک کرنا چھوٹے والے بھی کرتے ہیں مگر اچھا دی کریوں اور اور دماغ ہوتا ہے انہیں بھالے یہ تو کام نہیں کرتا ہے کیوں جنگ لگ جائے گی ہم تو اس کے میں it means کہ we are fail ابھی ٹھیک ہوگا سب ٹھیک کر آگر پاکستان کو فائر کھول دیا وہ جتی گھر ہے آپ کسی کے گھر میں ایک پتھر مارو گے دو جرور مارے گا پاکستان نے امیجیٹلی فائر کھول دیا تو ہم فائی بیہار کا بدلی کر رہے تھے میری پلٹن بھی اور فائی بیہار کے کچھ جوانو کئی کیجلٹی ہوئی تو بھابنا پیدا ہوگی اور سب سے 80 کلومیٹر اراؤنڈ ایریا ہے جس پر پاکستان کا ہائیست پی کیاب اکیس ہزار اکسو ترپن فٹ پوری ایریا کو ڈومینیٹ کرتا ہے امونیشن ہے روشن ہے جو بھی بہاں ڈروپنگ ہوتا ہے سب چینڈگر سے ڈروپنگ ہوتا ہے اس کو کولیکٹ کرنا ہے سنو ویکلس بھی ہیں سنو سکوٹرز بھی ہیں سب سادن ہیں سرکار کے پاس مگر پھر بھی انٹرفیرنس کرتا تھا تو کومنڈر صاحب نے سوچا کیوں نہیں روش کی سردردی کو ہم پوسٹ کو کیپچر کریں جا کچھ بھی جو انہوں نے پلان کیا تو میرے سی او صاحب کرنا لے پی رائے صاحب کو بولا یہ کنفرنس لیا کیا تیرے پلٹن کچھ کر سکتی ہے فوج میں کہا ہے یس نوکہ تو کوئی الفاظ ہی نہیں ہے انہوں نے بلو اچھا تو پھر ہم نے اس پوسٹ کو لینا ہے آپ تذویز بنائیے جس میں سیکنڈ لیفٹن اراجی پنڈے انہوں کے ساتھ پیٹرال نفس فرحیم رچ ایک ٹولی تیار کیا گیا ابھی جانا کیسے ہے ساں نے بول دیا ٹھیک ہے کریں گے کر کے دکھائیں گے پندر سو فٹ نائنٹی ڈگری رسہ باندھنا ہے جوانوں کو اس پر کلائم کر کے جانا ہو اور دوشمن کے اوپر رہا بھی ہونا ہے آپ بنا لو کہ آپ کمانڈر ہیں آپ ایسی تذبیز کو بناوگے تارکہ ہم ایک پوسٹ کو کیپچر کر پائیں سیکنڈ لیفٹنین تین مہینے کی نوکری پلٹر میں آئے ہوئے تھے ان کے فادر بھی جو تھے ون ڈیول سکھ ایم ایچ جمعو میں ابھی ایز ای ڈاکٹر تھے کلائم کر کے پہنچ گئے وہ کیوں میری پلٹر نے ایک سپیشل ٹریننگ دی گئی تھی ایک برگیٹ کو جس میں تین پلٹریں ہوتی ہیں اس میں ڈوگ رہا تھی گار تھی وہ میری بٹیلین تھی آستہ جب اوپر پہنچ جاتے ہیں آنو باب جس چیز کو دیکھا نہیں ہے اس کو ہم اگر بولیں گے تو کچھ انہوں نے بات کیا کمانڈروں سے انہوں نے کہا کہ فردر حکم کیا ہے انہوں نے بھلا آپ مارچ کرو اڈوانس کرو دشمن کی طرف سے یہ نہیں سوچا کہ اگر اڈوانس کریں گے دشمن اکیس ہزار پر ہے ہم انیس ہزار پر ہیں ایک مکان پر بیٹھا ہے ایک سطح زمین کے اوپر بیٹھا ہے وہیسے کر دیا لیفٹینٹ صاحب نے جب انہوں کے نزدی کی حصل کی انہوں نے فائر کھول دیا ایک افسر جیسیو اور جوان وہی پر فلیٹ کر دی ہنگامہ مچ کے جب صبح ہوئی میں ایز ایک بیٹیلین کو اٹر ماسٹر تھا پلٹن کا راشن کلوڈنگ لانا جیسے سب میری جمعہ واری تھی جب صبح ہوا تھا ہم نے سوچا پورے دیش ہل گیا پوری آرمی ہل گئی ہم نے پوچھا ہمیں پوچھتے ہم نے بولا کیا ہوا ہے کہتے ہیں راجی پانڈے صاحب کی پیٹھول کے اوپر پاکستانیوں نے فائر کھول دیا اور اس میں ان کا ریتھ ہو گیا اچھا پھر کیا ہے بدلے کی بھاب نہ جگ گئی جو بھی افسر آ رہا ہے اچھا دے کاری آ رہا ہے سپیچل چینل سفرک بدلہ صاحب وہ بھی وہاں پہنچتے ہیں ہاں ابھی کیا کرنا ہے چلو وہ تو سیاسی لیڈر تھے مگر آرمی کے جو اچھا دی کاری تھے وہاں بھی پہنچتے ہیں تو پلٹن میں کیا ہے تھا ایک سوبیدار میجر جیسے کہ جگندر جادم ہے ہی تا سینئر موست ہوتا ہے اور آٹھ سو آدمی کے اوپر اس کی کمانڈ ہوتی ہے وہ بچوں کا باپ ہوتا ہے تو ان کو بولا گیا کہ کیا آپ اس کاریے کو پورا کر سکتے ہیں کہتے ہیں بلکل کریں گے اوکی پھر دوبارہ کرنا دے پیرائی صاحب کو بلایا گیا برگیڈ میں اور آرمی کمانڈر بی سینندہ صاحب کور کمانڈر شمی خان اور برگیڈ کمانڈر ونجر ٹو کے چندن سنگھ نوگیار نے ایک پلان کیا کہ اس پوسٹ کو ہم لے کر رہیں گے کہ میسیز ہو گیا سیو صاحب کو بلا کر کہا فردر تیاری کیجئے اس کا بدرہ لینا ہم نے بلابنا لیا جس میں میجر ورندہ سنگھ کیپٹن انیل شرمہ سبزر سنسار سبزر نام اور اس میں میں بھی شاولت جب یہ ٹولیوں کا گھٹن کیا گیا تو سیو صاحب کے پاس یہ سوچی جب پہنچی تو اس نے کہا نہیں اس میں بانہ سنگھ جرور جائے گا گانڈوز سیو صاحب کے مانج میں کیا تھا ہمیں بھی بلا لیا اوپر پوری تریننگ جیسے کہ ہمیں ایک فوج کو دی جاتی ہے کیا کرنا ہے بہاں پر مائنس 50 ڈگری ہے ویپنز ریپٹ فائر کریں گے نہیں کریں گے سنگل شارٹ کریں گے جو تریننگ ہم نے لے لیا سرمز اور اس کاریاں کو کرنے کے لیے دو افسر تین جیسے ہو 57 ٹوٹل 62 کیاری ہو گیا ابھی جانا کیسے کوئی سادر نہیں ہے کوئی ٹریک نہیں ہے بہاں پر پورا سنو سے کورڈ ہیریہ آپ مانو گے ان باسٹ 62 افسر جیسے ہو جوانوں کا سمان لے جانے کے لیے چار سو ٹرپ ہیلیکپٹر کا لگایا گیا فیول کیپسٹی پر اگر فیول جادہ ہے لوڈ کم اور کم ہے تو لوڈ جادہ ہے ایس پر ڈریکشن جو ایئر فورس میں ہیں افسر جو پائلٹس ہیں بہاں پر کیمپ اسٹبلش کیا سونم عمر کے بیچ میں ہم ہم پہنچ گے بہاں پر ایک پاپ ٹرنٹ ملتے ہیں بہت کم فورڈیول ایسا سرکار نے بہت کچھ کیا ہے کچھ لوگ بولتے ہیں نہیں تھا بہت کچھ کیا ہے دو جوان ایک ٹرنٹ میں سوتے ہیں اب چین بند کرنا ہے بہت حرام سے جیسے کہ آپ روم ہیٹر لگا کر آپ اپنے گھروں میں سوتے ہیں بیسے بہاں پر پر آپ دھان تھا سرکار کے تو کیا سوئے سوئے بڑی سسٹم تھا ایک ٹرنٹ میں دو سوئیں گی صبح جب ہوئے تھے ہمارے ساتھ ایک ریفل من مون لال تھا اس کا ڈیتھ ہو گیا ہیپو ایک بیماری ہے ہو سکتا ہے جیسے کہ گاڑی کا انجن سیز ہو جاتا ہے تو بیسے ان کا ڈیتھ ہو گیا تو مرم رنگز کی پیدا ہوگی اس کا جان چلا گیا نیچلو جی جا جائے تو مگر فوج میں یہ نہیں چیتے ہیں ہے ٹھیک ہے اس کو چھوڑو پہلے تاسک پورا کریں گے یہ نہیں سوچیں گے اس کو پہلے لیفٹ کریں گے اس کو فرسٹ ایٹ دیں گے نا پہلے مشن کو پورا جی ہمیں سکایا جاتا ہے جیسے جہاں اپنے ملک ساب آئے ہیں انہوں نے بھی کمانڈ کیا کیسے ہے جوانو کو کیسے اپنے گریپ میں کرنا تو جی 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 سب کچھ ہو گیا تو کہنے لگے اچھا ہم نے ایک بیچار بنایا جیسے انہوں نے کہ سر جی جو اٹیک تھا ہمارا جی تیس جون کو ہونا تھا ایس پر جو کوئی خبریں ہیں جاں کیا ہے اچھا دیکاریوں کا کوئی پلان تھا ہم نے کہا آج ٹوانٹی تھرڈ ہوئی ہے جہاں پر اگر ایسا ہی چلتا رہا سات دن میں تو پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا اپنے بیچار بنایا ان کے ساتھ کیا افسروں کے ساتھ انہوں کو بیٹھ رہے اس سے پہلے ہم کریں گے اٹیک تو کرنا ہی کرنا چاہے تیس کو کریں گے چاہے ہم چو بیس کو کریں اور پھر ہم نے پلان کر لیا نقشہ تو دہی سو سال پہلے بنے گرون ٹو میپ میپ ٹو گرون کیسے چلنا ہے وہ تو اس سمیں پریزنٹ پوزیشن کیا ہے اس پر کیسے چلنا ہوں ہم نے ہم نے سوچے کہ سو نمس سے ہم ڈائریکٹ چڑھیں گے اس قائد پوست کے اوپر ملکل ایزی تھا دو دہی گھنٹے میں چل جائیں گے مگر کہتے ہیں جب چلنا شروع کیا آٹھ بجے شروعات کی ہم نے صبح چار بجے تک ڈیڑھ سو میٹر چڑھ پائے اتنی جبردس نوفال کریبس جبکہ سرکار نے ہر انسٹرومنٹ دیا تھا اس کو پار کرنے کے لیے مگر وہ مرسم جو ہے وہ ہمیں عزازت نہیں دے رہا تھا پانچ بجے جب باپس فوج میں کیا ہے جب وہ کو ملا کہ ہم باپس آئیں گے پھر ری پلان کریں گے پھر تو پرشادے ملتے ہیں ڈنڈا ملتا ہے باقی کچھ نہیں ہے فوج میں جب ہم دوبارہ فائر وہاں پر کیمپ اسٹیبلش کیا وہاں پہنچتے ہیں ہمارے سیو صاحب نے ہیلیکوپٹر لیا وہاں پر پہنچ جاتے ہیں وہ لانت کیا انہیں یہ کہا میں یہ پوسٹ چاہتا ہوں I want پوسٹ میرے کو بھاسٹ آدمی کی جرورت نہیں ہے اگر بھاسٹ ابھی ختم ہو جائیں گے آٹھ سو جوان افسر جیسیو جوان کڑے ہیں اس پوسٹ کو لینے کے لیے اور یہ کوئی جوان جیسیو افسر باپسر جوبت نہیں آئے گا یہ کہہ کر کچھ اور بھی کچھ بول دیا انہوں نے گوسی میں کہہ کر ہیلیکوپٹر لے ہو چلے گے میجر ورندہ صاحب نے سب کو فولن کیا جیسیس کو اور ہمارے ایک سنو پوسٹ میں کپٹن رام پرکاش صاحب نے ان کو بھولوایا تھوڑا سا ڈسکیشن کیا کہ اس قرارے کو ہم نے کیسے کیسے کریں گے اوکی کہا میرے کو میرے ساتھ دو جوان دیئے نکتیس میرے کو جو پیٹرول گیا تھا اس کو جو رسہ باندھا تو اس کو دوارہ اس پر رسہ باندھو چلے گے کچھ جوان سنو میں سے لیے جا کر رسہ باندھ کر اوکی کی رپورٹ دے دیا سر ہم چلنے کیلئے تیار ہیں اوکی سب کو فولن کیا میرے ورندہ سامنے کہا سب سے آگے میں چلوں گا یہ حکم ہے سرکار کا عدیش بھی ہوتا ہے افسر کو بھی ہوتا ہے جیسے وہ جوان کو ہوتا ہے سب سے آگے میں اگر کسی نے پیٹر دکھانے کی کوشش کی پہلا افسر میں ہوں گا اس کو شوٹ کروں گا سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلتا ٹیڑھے جرور کرنے پڑتی ہے اور خاص کے لڑائی کے مطاعن میں جب جب بات ہو گیا اس میں چار ٹولی بانٹے گی سبزار سنسار سبزار خنام میری ٹولی اور میجر ورندہ سامنے چلنا شروع کر دیا کہتے ہیں اوبر کلیور میرے پرسلا عنواب ہے اوبر کلیور جب ہو جائے تو اس میں بھی ہمار کھا سکتی ہیں ایک ایسا پوائنٹ تھا ترنگ پوائنٹ تھا جس پر روپ باندھ کر جیسے ہم کلائم کرتے ہیں نا موسٹی فوج میں جو ٹریننگ ہوتا ہے رسہ چڑھنا جیب ہو تو پاکستان کے جین میں جے تھا کہ جہاں پر کوئی آئی نہیں سکتا ہے نتیس میرے کے پیٹرول میں جو ہماری ڈڑڈ بارڈی سی ایز ایز آرماز اومنیشن دبا ہوا تھا برف میں کسی نے پاکستان نے ان ٹیچے نہیں کیا اگر اس ترنگ پوائنٹ کے اوپر ایک پاکستان ہے صرف ایک بیٹھ جاتا ایک ڈڈڈا پندرہ سو فٹ گولی کی مافق نیچے مگر ہم نے وہ بھی ایک مسال دے دیا پاکستان کو کہ ہندوستان آرمی اتنی تکڑی ہے کسی کو کام کو بھی جو نئے ہونے والا اس کو کار کے دکھانے والی ہے جب اوپر پہنچ جاتے ہیں فائر بیس بنایا ہے جیسے فائر سپورٹ ملے گی اور ٹکڑی تو بانٹی ہوئی تھی صبتہ حرنام صاحب جائیں گے پھر سنسار جائیں گے پھر بانہ صاحب جائے گا یہ سارا کچھ ہو گیا مرد باد قسمتی سے اپیل ایٹیک میں جو صبتہ حرنام صاحب کے ان کے کافی کیجولٹی بھی ہوا تو ان کو اویک ویٹ کرنا پڑا ہوتا ہے لڑے کے مدان میں ہے مگر کیا اس کی پورٹی کرنے کے لیے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ سٹیج بنی ہوئی ہیں ایک نہیں کر پایا دوسرا کرے گا تیسرے کرے گا یہ ٹرینو دی جاتی ہمیں جب صبح صبح صاحب کو بھیجا گیا بدقسمتی سے ان کو چیز پرابلم ہو گیا ان کو ویٹ کرنا پڑا تو پھر میرے کو جی جمعباری ملی کہ آب ہی اس تاس کو آپ پورا کرو گے میں نے میرے جو ویرندہ صاحب کو کہا کہ نینٹیز سیمٹی ون کی لڑائی میں میں نے شام میں لڑی ہے دیکھی نہیں ہے ٹینسٹ کی لڑائی دیکھی ہے سیمٹی ون کی لڑی ہے اور یہ بھی لڑی ہے وہاں پر پاکستانیوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا آمانوں کے جتنا مائن لیں گے یہ آگے لگا ہو گا تھا بھیڑ بگری پچھو سب آگے دھکیل کر تاکہ وہ مائن میں فرز جائیں اور اس سے ہندوستانیوں جو مائن لگایا ہیں وہ قتم ہو جائیں مگر ہندوستان ٹٹا رہا ہوا کسی کو آگے نہیں آنے دیا جبکہ ایک پاکستانی اوپی جہاں ہمارا پوزیشن تھا اس عام کا درخت تھا اس پر بیٹھا ہوا تھا جب اس نے فائر شوڑ لی آٹے کی اگزیکٹ ہماری پوستو جو دیوہ تھی وہاں پر جو ایم ایم جی لگی ہوتی جو کہ کافی تیز رفتار سے فائر دیتی ہے اگزیکٹ اس کو پر ڈراب ہوا اور پوری گن اڑ گی دو جوان بھی اڑ گئی میں نے کہا سار ایسا ہوا تھا بولا آپ پر نیر بارہ آپ نے کیسے کرنا پلان پھر آپ کو میں میرے ساتھ پانچ جوان جہاں پر ہم نے کلائم کر کے اوپر چلنا شروع کیا کہا کہ اتنا جبردست فائر کرو کہ پاکستانی اٹھ کر ایمڈ فائر نہ کر پئے اور میں ایک بات اور بھی بتا دینا چاہتا ہوں جتنی بھی گولی لگی ہمارے جوانوں کے سینے میں لگی ہیں کسی کی ٹانگ میں نہیں ایمڈ فائر بلکل اگزیکٹلی جب ندی کی حاصل کر لی ہم نے ان کو بولا تم فائر کرو جیسے کہ ہمیں سکایا جاتا ہے سیٹ کے اوپر پر کیا کرنا ہے ہم نے دعویٰ بول دیا مگر ہمت کیا پاکستانیوں نے بھی آرے چار دن سے لگا تار فائرنگ چل رہا ہے ہے تو وہ بھی انسانی ہیں ہمارے سے بھی بہترون کی حالت ہے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے یہ نہیں کہ سونا من اپنی آنکھوں سے دیکھا جس پوست پار بھو تھے ایک صرف ٹانچ تھا وہ بھی تیس یا چالیس فٹ نیچھ ہی چلا گیا تو وہ سیڈیاں بنا کر نیچے جاتے تھے کوکڑ راشنا آتا تھا اس کو تھوڑا گرم کرنا اور کھانا سٹوپ بہا آتا ہے یہ سب کچھ ہے جب اس کے اوپر ہم پہنچ گئے ہمارے ایک لکشمن تھا چونی تھا لکشمن جو کہ آج سبتر میجر اورنری کیپٹن پینچن گیا ہے دوسرا جو ہے وہ بھی کیپٹن پینچن گیا ہے مگر اس نے تین آوارڈ لیے سینہ میڈل بی آر سی اشوک چکرہ اشوک چکرہ مرنو پرانک ملا جب جس سارا کچھ ہو گیا میجر صاحب نے کہا کہ اس کے آر رونڈ دیفنس لینا ہے اس پر ٹرینی جو ہمیں دی جاتی ہے جیسے ہی جس سائٹ سے پاکستان چڑھتا تھا ہم نے جا کر ایلمجی لگائے گی تاکہ ان کو فائر کو روکنے کے لیے وہ کیوں اینیزیٹرین ریاکٹ ریاکشن ہوتا ہے ہمارے پر ہمارے زیادہ سے زیادہ نقصان ہو سکتے ہیں جیسے ہی بہاں پر ہم نے ایلمجی لگائے بہاں پر باپس آئے ہیں تو پاکستان نے ڈیکلیئر کر دیا کہ پوسٹ جو ہے انڈیا کے قبضے میں آگیا ہے اتنا جوردست ایر برسٹ آٹی جی بول اور ایر برسٹ کیا ہے وہ کم سے کم بھی دس پوٹ اوپر پھٹنے سے پورے سپرینڈر لیفٹ رائٹ جاتے ہیں کسی کی آنکھ اس کی ٹانک اس کا باجو کچھ نہ کچھ وہ لے جاتے ہیں گراؤنڈ برسٹ کیا ہے سیدھا اگر اس کے اوپر پڑے گا تب اس کی ڈیتھ ہو سکتے ہیں ادروائز نیچے جمین میں دھا جاتے ہیں جب یہ سارا کچھ کاریاں ہو گیا جب پاکستان نے انہوں نے فیر کھول دیا میرے ایک ریفل مین عمر آئی تھا اس کا ایک شہ لگنے سے پورا لیفٹ آرمز ہی کٹ گیا بلیڈنگ اور فیلڈ پٹی کیا ہے جب بریٹش ہمارے دیش میں راج کرتے تھے نا اس سمیں کی فیلڈ پٹی ہے افسر سیبن کو پتہ ہے اس سے کوئی امپرویمنٹ نہیں ہوئی ہے بڑی بن جاتی اس کو فرسٹ ایٹ کرتے ہیں اور اس سمیں جب ہمیرے بیٹالین بہاں پر تھی کوئی سادن ہی نہیں تھا کوئی ڈاکٹر نہیں تھا بہاں پر ایک ڈاکٹر ہوتا تھا پرٹن میں اور آج ہر پوست کے اوپر ایک ڈاکٹر ایک آٹی اوپی کوئی ہر سادن وہاں پر بن گیا جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو میجر ایک تو اس کا پہلے باجو کٹ گیا دوسرا شیل لگا میجر صاحب کو لیفٹ سائٹ سے اور پیچھے نکل گیا ہاکار مچ کی کہنے لگے ان کو ایویکویٹ کرو امیجیٹلی ان کو بھیجنا پڑا امراج کو بھی ٹرائے کیا ہم نے بھیجنے کا مگر بچ کسن سے کیا ہوا زیادہ بلیڈنگ ہونے کے کارن وہاں پر پوچھے پھر کیا آگے رات آگیا تو چھے میرے ساتھ ہیں کچھ میجر صاحب کے ساتھ ہیں تکریمتی بھی تیرہ چودہ آدمی جوان جو رہے بہاں تھے میری سرکار نے کیا آگیا میری پلٹن نے کیا کہا میکسیمام لوگوں کو باپس بلایا جائے فار بیس میں اور کچھ چند لوگوں کو بہاں رکھا جائے بانا صاحب کے ساتھ تاہاں کہ اگر کونٹ اٹیک ہو جاتا ہے تو میکسیمام کیجولٹی ہوگی کرتے ہیں پلٹن میں کرتے ہیں سیو کرتے ہیں افسس کرتے ہیں وہ ہی کیا انہوں نے اور صبح 27 جون 1987 کو ہمارے برگیڈیا چندر سنگھ نگیال توپ پر پہنچ جاتے ہیں کیا آپ لوگ سوئے ہو کیا ہے جی انہوں نے بولو سر کون سے ایدھر کنفرٹیبل ایسا چیز ہے چہاں پر ہم نے سونا ہے جہاں ایسی لگے ہیں جہاں کچھ بھی لگا ہے ہوتا ہے یہ بات تو کنی بڑھتی ہے پورا ایریا کا گھومکار انہیں نے موائنہ کیا ایک جگہ گیپ تھا اس کے اوپر لیٹ کا دیکھا کہا بانہ ایدھر سے دشمن چڑھ سکتا ہے بلکل چڑھ سکتا ہے ہاں یہاں سے انہیں روپ لگایا ہے اوپر آئے گا اوپر سے لیڈر نیچے پھینکے گا پھر کلام کرے گا پھر اوپر آئے گا اوکے کچھ کاغذات تھے جیسے میں نے پہلے کہا چھتھی آتی تھی پڑھ کر ٹھیک ہے گھر میں کچھ المنگر ہے اللہ تعالیٰ سب ٹھیک ہے تو ان کا یہ الفاظ دے اور اب مانو تین دن کے بعد ایک ایک گلاس پانی وہ بھی پاکستانیوں کا سٹوب پاکستانی کا پتیلہ اور ماچس ہندوستان وہ ہم نے ایک ایک گلاس پانی پیا کیونکہ ڈے اینڈ نائٹ وہاں پر ایک ہے تھوڑا سا ڈرائی پان آ جاتا ہے موہ میں ساپ سنو کو موہ میں ڈالو تھوڑا سا رلیف مل جاتی ہے تو کمانڈر صاحب نے کہا کہ بانا اتنی ہائٹ پر نہ تو لڑائی ہوئی ہے نہ ہوگی آج جس پوشت کا نام قائدے آزم جنہ جنہ کے نام پھرتی وہ بانا ٹاپ سے پکاری جائے گی اور میرے بھائیوں بہنوں ہم نے گورنمنٹ کے اوپر آسان نہیں کیا ہے ہم نے اپنے ڈیوٹی کو سرے انجام دیا ہے ہمیں ہمیں موقع ملا ہے موقع کا پورا فیدہ اٹھایا ہے اور کچھ دیش کو کر کے دکھایا ہے اور آج کی جوہ پیڑی کو میرے آج یہی ایک میسیج ہے دیش فوسٹ اس کے لئے ہم نے کچھ کر کے دکھانا ہے اور کر کے جانا ہے تب یاد کرے رہیں گے جائے موسیقی